اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہرے مطر کی کچوری کیونکہ ابھی مطر کا سیزن ہے تو مطر بہت ہی اچھا آ رہے ہیں تو ہم ان سے آج کچوری تیار کرنے والے ہیں اور ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے ٹیسٹر میں بہت اچھی ہونے والی ہیں فرینڈز تو چلیے اس کی تیاری شروع کرتے ہیں ہم یہاں پر ہم لیں گے میدہ کچوری کا ڈو بنانے کے لئے تو ہم دو کٹوری سے ہم نے میجر کیا ہے میدے کو دو چھوٹی کٹوری ہم نے لے لیا ہے میدہ اور اس میں نمک ڈال لیں گے ون ٹی سپون یہاں پھر اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آئل ڈال دیتے ہیں ہم 50 گرام آپ چاہیں اس میں تو گی کا موین بھی دے سکتے ہیں اب ہم نے یہ کٹوری پانے لیا ہے اس سے ہم اس طرح سے پہلے تھوڑا مکس کرتے ہوئے آٹے کو اچھے سے ملا لیں گے جو کچوری ہوتی اس کا ڈو تھوڑا سوفٹ سا بنتا ہے تو ہمیں اس کو پہلے اچھے سے مکس کر لینا ہے ایک ساتھ ہمیں اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ہمیں اس سے گوننا ہے دیکھیں اس طرح سے کرمبل بن رہا ہے مطلب ہمارا جو اس میں موین دیا ہے یہ پرفیکٹ ہے اب ہم اس میں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ڈو تیار کر لیں گے سوفٹ سا تو ہمیں اس طرح سے گون لینا ہے دیکھیں اس سوفٹ ہے اب اس کو کور کر کے ہم رکھ دیں گے پاندرہ سے بیس سے پچیس منٹ کے لیے اور یہاں پر ہم نے مٹر لیے ہیں لگ بھگ یہ ایک کٹور ہی مٹر ہے اس کو میں نے ہلکے سے بوائل کر لیا تھا اب ہمیں اسے ڈال دینا ہے مکسی جار کے اندر اور اس کو ہم ہلکا سا دردرہ سا پیس لیں گے دیکھ سکتے ہیں اس میں چنگس دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو زیادہ گرائنڈ نہیں کرنا ہے بس اسی طرح سے ہمیں اسے دردرہ سا پیس نہ تھا ادھر ہم پین رکھ دیتے ہیں اس سٹرفنگ کے لیے تیاری کر لیتے ہیں اس میں اوائل ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون جیسے ہی اوائل ہمارا ہلکا سا گرم ہو جائے گا ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون زیرا تھوڑا سا اس کو چٹکنے دیتے ہیں پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون دھنیا دھنیا کو ہمیں تھوڑا سا کوٹ کر ڈال دینا ہے ون ٹی سپون اس میں ہم صوف بھی ایٹ کر دیں گے اور ان تینوں چیزوں کو ہم ہلکا سا روست کر لیتے ہیں اوائل کے ساتھ اب ہم اس میں تین کٹی ہوئی ہریمیش ڈال دیں گے آپ اس پائس نے زیادہ پسند کرتے ہو دھا آپ اس میں اس کی کوانٹیٹی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی ہم ڈال دیں گے ٹو پینچ کے قریب اس میں ہنگ فلیم کو ہمیں سیم پر ہی رکھنا ہے تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں جلے نہیں کیونکہ سب ہی مسالے ہم نے جو بھی ڈالے ہیں اس میں سب سکھے مسالے ہیں تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے فلیم کو ہمیں بلکل سیم پر ہی رکھنا ہے تھوڑی سی ہم ہلدی پاوڑر ریٹ کر دیتے ہیں اس میں ریٹ چلی پاوڑر ڈال دیتے ہیں ونٹی سپون نامہ کر دیتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ چاہیں تو اس میں ریٹ چلی پاوڑر کی جو کوانٹریٹی ہے اس کو بھی زیادہ کر سکتے ہیں جتنا سپائیس آپ کو بسن ہو اس کے حساب سے دو چمچ ہم اس میں بیسن ڈال دیتے ہیں دو چھوٹے چمچ اور بیسن ڈالنے کے بعد ہمیں اسے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ جو بیسن کا دور ہو جائے سب ہی مسالوں میں ہم اچھے سے ملاتے ہوئے اس کی بھونائی کر لیں گے بلکل ہلکی آنچ پر ہی ہمیں اسے روست کرنا ہے تو فرینڈز ہمارا جو بیسن ہے اچھے سے خوشوہ آنے لگی اب اس میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں مطر جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھے ہیں اور اب سب ہی مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے مطر کو دیکھئے بہت اچھے سے ہم نے اسے مکس کر دیا ہے اب یہاں پر ہمیں اس میں 1 ٹی سپون ڈال دیں گے امچور پاوڈر اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے کچوری کا بلکل 1 ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں پانی اٹ کیا ہے تاکہ سب ہی مسالے جو ہیں اس میں اچھی سی بائنڈنگ آ جائے لاسٹ میں ہم اس میں ہرا دھنیا آئٹ کر دیں گے اس کو بھی اچھے سے ہم مکس کر دیں گے جو مطر ہے اس کو بہت اچھے سے ہمیں کوک کرنا ہے فرینڈز کیونکہ ہم نے اسے زیادہ بوائل نہیں کیا تھا تو سب ہی مسالوں کو ہمیں اچھے سے سکھا لینا ہے اس کو اچھے سے کوک کریں گے ہم اس کو کور کر کے 3 سے 4 منٹ کے لئے ہم کوک کر لیتے ہیں دیکھیں فرینڈز 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں اور جو ہمارا مسالہ ہے بہت ہی اچھے سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اور ایک دم ڈرائے سا ہو گیا ہے ہم مسالے کو جتنا زیادہ ڈرائے کریں گے کچھوری کی شیل فلائف اتنی زیادہ بڑھ جائے گی اس کو رکھ بھی سکتے ہیں آپ تو دیکھیں ہمیں اس طرح سے ڈرائے مسالہ ہی چاہیے اب ہمیں اسے نکال لینا ہے پلیٹ میں اور اس کو اس طرح سے سپون سے ہم ٹھنڈا کر لیں گے تو فرینڈز ہمارا جو مسالہ ہے ہلکا تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے اس کی بال تیار کر لیں گے تو فرینڈز اس کی 10 بال بن کر تیار ہے اب یہ پر ہم نے جو میدہ لیا تھا اس کو بھی رکھے ہوئے تقریب 25 منٹ ہو چکے تھے اس کو ہم ایک بار اچھے سے گون لینا ہے تاکہ یہ اچھے سا سوفٹ ہو جائے دیکھ بہت اچھے سا سوفٹ ہو گیا ہے جو میدہ ہے یہ بہت اچھے سی بائنڈ آگئی ہے اس میں بس ہم اس طرح سے چاہیئے تھا اب ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پارٹ کو کٹ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینا ہے تو فرنس جو نیمبو ہوتا ہے اس سے تھوڑے بڑے سائز گئی ہم نے اس طرح سے پیڑے تیار کر لی ہیں اب ہم اس لوئی بنالیں گے اس طرح سے سموت کرتے ہوئے ہتھی لیوں کی بیچ میں رکھ اور اب ہم اس طرح سے بڑھانا ہے تو ہم اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کو اس طرح سے بڑھ لیں گے اس کی ناروں کو پتلا کرتے ہوئے دیکھ اس طرح سے روٹی تیار اور مٹر کی بول کو ہم اچھے سے سیل کر لینا ہے تو یہ کام بہت زیادہ important ہے کیونکہ کئی بار کچوری جو ہوتی ہے وہ تلنے میں کھل جاتی ہے تو ہم اس بات کا کافی دھیان رکھنا ہے کہ اس کو سیل اچھے سے کرنا ہے اس گھوماتے ہوئے دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو گھوماتے ہوئے سیل کر لیں اور اوپر سے تھوڑا سا حصہ ہم اس میں سے نکال دیں گے آٹے کا تاکہ اچھے سے سیل ہو جائے اب ہم اس کو ہتیلیوں کی بیچ میں رکھتے ہوئے پورا فلیٹ سا کر لینا ہے اور اس کا سائز ہم بڑھا لیں گے دیکھیں ہماری کچوری ہے اس طرح سے تیار ہوئی ہے دوسری بھی ہم اس طرح سے تیار کر لیں گے پہلے ہم اس کا پیڑا تیار کر نا ہے پھر اس کو ہم اس طرح سے بڑھانا ہے اس کی مطلہ کرنا ہے اس کے بیچ میں پھر سے ہم مطل کی بال رکھ دیں گے اور اس کو بھی ہم اس طرح سے اچھے سے سیل کر لیں گے بس سیل کرنے میں آپ دھیان رکھئے کہ ہمیں اس کو سیل اچھے سے کرنا ہے آپ سب ہی سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کی تو ہماری کچوریاں یہ تیار ہو گئی ہیں یہ ہم نے oil رکھ دیا تھا پہلے سے گرم ہونے کے لئے تو اس تیمپریچر ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے bubbles آنے لگی ہیں یہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس کو light گرم کرنا ہے ہم کچوری کر دیتے ہیں اس بات کا دھیان رکھ ہے اس میں جو oil ہوتا ہے اس کو بلکل ہلکا گرم کرنا ہے ہم اگر ہم زیادہ تیز گرم کر لیں گے تو کچوریاں ہوں گی اچھے سے نہیں فرائے ہوں گی خستہ نہیں بنیں گی تو ہم خستہ قرار اس کچوریاں چاہیے تو اسی طرح سے ہم بلکل سیم پر اس کو فرائے ہونے دینا ہے لگ بھگ اس کو فرائے ہونے میں پندرہ سے 20 منٹ لگیں گے اور اس کو دھیر دھیر ہم اوپر آنے دیں گے جب تک اپنے آپ اوپر نہیں آجاتی ہم اس کو ٹچ نہیں کریں ایک تو دیکھئے ہماری کچوریاں ہیں دھیر دھیر اوپر آنے لگی ہیں اب ہم ان کی سائٹ کو چینج کر دیں گے دیکھئے کتنے ہلکی ہو گئی ہیں اور ایک دم فولی فولی سی ہو گئی ہیں بس ہم اسی طرح سے ان کو بلکل سیم پر ہی فرائے کرنا ہے فرینڈز اسی سے ہماری کچوریاں بہت خستہ بنیں گی اور اندر تک اچھے س فرائے ہوں گی اب ہم انہیں اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے ان کے دونوں سائٹ سے اچھا س کلر آنے تک فرائے کر لیں گے دیکھئے کتنا پیارا س کلر آنے لگا ہے اب گی اچھا س کلر آجائے میڈیم فلیم پر ہم کر دیں گے اور اس کو بڑی س کلر آنے تک فرائے کر لیں گے دیکھئے کتنا اچھا س ہماری کچوریاں ہیں یہ فرائے ہو چکی ہیں ان کو نکال لیتے ہیں س روی پلیٹ میں تو فرینڈز یہاں پر میری کچوریاں تو بن کر ریڈی ہیں میں ان کو س روی مرچ کے ساتھ آپ چاہیں تو کسی بھی چٹنی یا س س س س کر س س لیکن اس ریسیپی کو بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اپنے فیملی اور فرنڈز میں شیئر کیجئے